اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ہالے نورس ورڈ آج میں اپنے کچن میں بنا کے تیار کر رہی ہوں ریسٹورانٹ اسٹائل آلو کیما اور اس آلو کیما کو بنانے کے لیے ہم ایک سیکرٹ مسالے کا استعمال کریں گے جس سے اس کی خوشپو تو بڑھ ہی جائے گی ساتھ ہی اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ریسپی بہت سمپل سی ہے اور بلکل بیسک سے انگریڈینٹ سے ہم اس کو بنا کر تیار کریں گے تو آئیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے جلدی سے یہ آلو کیما مزیدار سا بنا کر تیار کر لیتے ہیں اسے بنانے کے لیے ایک برتن میں آپ کو تیل لینا ہے جس کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک تیز پاتھ ایک دارچینی ایک بڑی لائچی چار پانچ لونگے آٹھ دس کالے مرچیں اور آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ شامل کر دیں پھر آپ شامل کریں اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ اس کو تھوڑا سا بھونیں اور پھر اس کے بعد اس میں کیما شامل کر دیں ہاتھ کا کٹا ہوا کیما لینا ہے اور یہ کیما میں نے لیا ہے تقریبا پانچ سو گرام کے قریب اس میں تھوڑی بہت چکنائی بھی موجود ہے آپ چاہیں تو اس میں چھوٹے سائز کی دو چار ہڈیاں بھی شامل کر سکتے ہیں کیما کو ہمیں بھوننا ہے تیز آنچ پر ساتھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں چار سے پانچ سابت سوکھی ہوئی لال مرچیں آپ چاہیں تو گول والی لال مرچ کبھی استعمال کر سکتے ہیں کیما کو تیز آنچ پر چار سے پانچ منٹ تک بھوننا ہے تاکہ یہ اپنا کلر چینج کر لے اور پھر اس میں شامل کرنی ہے دو بڑے سائز کی پیاز موٹی موٹی سی کٹ کر ساتھی اس میں جائے گا ایک بڑے سائز کا ٹیماتر یہ بھی ہم نے اس میں موٹا موٹا کٹ کے شامل کر دیا ہے اور پسی ہوئی حلدی ایک چائے کا چمچ مرچوں کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیا زیادہ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس میں کشمیری لال مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں نمک اس میں جائے گا ہسپے زائقہ اور نمک کی کونٹیٹی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے بہت سمپل ریسپی ہے اور بہت مزیدار کیما بن کر تیار ہوتا ہے اور بلکل بیسک انگریڈینٹس کا ہم اس میں استعمال کریں گے جو آپ سب کے کچن میں بہ آسانی موجود ہوں گے اچھا اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں ایک بڑا کپ پانی کا ایک بڑا کپ یا ایک بڑا گلاس پانی کا اس میں شامل کریں اور میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں تقریباً بیس منٹ کے لیے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے کیمے کو کہ یہ کس طریقے سے اس کی شکل ہو چکی ہے پیاز اور ٹیماتر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں گھل گئے ہیں پیاز ٹیماتر کو موٹا موٹا چھلوں کی صورت میں کٹ کے ڈالا جائے تو یہ بہت آسانی سے نرم ہو کر اگدم گھل جاتے ہیں اس اسٹیج پر میں نے اس میں دو ٹیبل اسپون بھر کے تازہ دہی شامل کر دیا ہے پھینٹ کر تازہ دہی کا استعمال کیجئے گا کھٹا دہی آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے آج کل میری آواز کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے بولنے میں بھی کافی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے یا سیزن چینج ہو رہا ہوتا ہے تو میرے ساتھ یہ مسئلہ بڑا ہوتا ہے مجھے نزلہ خانسی گلے کی تکلیف کی بڑی شکایت ہوتی ہے تو خیر ہم نے مزید اس کو کور کر کے دس منٹ تک اور پکا لیا تھا دہی ڈالنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل جو ہے وہ الہدہ ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں سے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور تیل الہدہ ہو رہا ہے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے تو اس سٹیج پر میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو درمیانے سائز کے آلو اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ سیکرٹ مسالہ جس میں آدھا چائے کا چمچ بھونہ زیرہ پاوڈر ہے آدھا چائے کا چمچ بھونہ دھنیا پاوڈر ہے اور کوٹر ٹی سپون یعنی کہ چوتھائی چائے کا چمچ جائفل جویتری کا پاوڈر ہے یہ تین انگریڈینٹس پر مشتمل سیکرٹ مسالہ بہت لا جواب ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں میں نے شامل کر دی ہیں چار پانچ ہری ملچیں موٹی والی جو زیادہ تیز نہیں ہوتی ہیں آپ چاہیں تو تیکھی والی ملچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ مسالہ ڈلتے ہی آپ دیکھیں گے کہ اتنی زبردست سی خوشبو آپ کی آلو کیمے میں سے آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کا پورا گھر مہک جائے گا بھونا پسہ زیرہ بھونا پسہ دنیا اور جائفل جویتری کا پاوڈر اور یہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالا ہے چوتھائی گلاس کے قریب چونکہ آلووں کو بھی ابھی گلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور ہم بلکل خوش کیمہ بنا کے تیار نہیں کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کو ڈھیلا رکھیں گے آپ چاہیں تو آپ کی مرضی ہے پانی مت اٹ کیجئے کور کر کے میں نے اس کو مزید اتنی دیر تک پکایا ہے کہ آلو بھی اچھے طریقے سے گل جائیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور آلو بھی آپ کے گلگر تیار ہو جائیں گے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے آلو کس سائز میں کاٹے ہیں اور کس شیپ میں کاٹے ہیں ٹھیک ہے میں نے بہت زیادہ بڑے پیسز نہیں رکھے ہیں درمیانے سائز کے پیسز رکھے ہیں اب آخر میں میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور یہ زبردستہ ہمارا خوشبو مسالے والا جو سیکرٹ مسالہ تھا وہ ڈالنے کے بعد ہمارا آلو کیمہ بہترین بن کر تیار ہو گیا ہے ایک دم ریسٹورانٹ والے سٹائل میں چولہ بند کر چکی ہوں میں اور اب ہم یہ آلو کیمہ کھانے کے لیے جا رہے ہیں آپ چاہیں تو اسے روٹی چپاتی نان کے ساتھ کھائیں ابلے ہوئے یا بگھرے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھائیں ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو مجھے فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولیے گا دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات کریں گے کسی اور زبردست ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ